پیار اور بروسہ ہی صرف ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی سخت گر انسان یا جانور کو رحم دل بنا سکتی ہیں پھر چاہے وہ دنیا کا سب سے ظالم جانور یعنی باشا سلامت شیر ہی کیوں نہ ہو اس کلپ میں ہم آپ کو انسان اور شیر کی ایسی لازوال اور قابل رکش دوستی کے بارے میں بتانے لگے ہیں جو آپ کے نظریے کوئی بدل دے گی ہوا کوئی یوں کہ ریدر فورڈ نامی ایک شخص نے کیرالا نام کی شیر کو پالا تھا یہ شیر بچپن سے ہی ریدر فورڈ کے ساتھ مانوس تھا اور اس کے وغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا تھا مگر قدرت نے اس کے قسمت میں لمبی جدائی لکھی تھی کیونکہ ریدر فورڈ کو سات سالوں کے لیے کیرالا کو چھوڑ کر بیرون ملک جانا پڑا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جگری یار کو ایک طویل مدد کے بعد دیکھیں اور پہچانے نہیں سات سال کے بعد جیسے ہی ریدر فورڈ واپس لوٹا تو سب سے پہلے کیرالا کے پاس گیا کیرالا نے فوراں سے پہلے ریدر فورڈ کو پہچان لیا اور لپک کر اس کے قلعے لگ گیا اس سین کی وضاحت کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں کیونکہ یہ لمحات بیان نہیں کیا جاستے صرف محسوس کیا جا سکتے ہیں